قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ قابے کا گرا دیا جانا ہے جی ہاں ناظرین قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قابہ مشرفہ مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن وہ مقدس مقام جس کی زیارت کے لیے کون سا مسلمان ہے جس کا دل نہ تڑپتا ہو کروڑوں آنکھیں جس کے لیے بے قرار رہتی ہوں سبحان اللہ قابہ مشرفہ کا جب بھی کوئی دیدار کرتا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ساری زندگی جو شخص روزانہ پانچ بار نماز پڑھتے ہوئے مو میرا قابے شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا جی کیوں نہ چاہتا ہو کہ جس رخ پر نماز پڑھتا ہوں اس قابے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے بہرحال اب ذرا اور کیجئے ساری دنیا کے مسلمان جس جگہ سے بہت محبت کرتے ہوں اگر کوئی شخص قابہ شریف کو گرا دے قابہ شریف کو اٹھا دے تو کیا کیفیت ہوگی کیسا لگے گا کتنا شوق لگے گا کیسا قیامت کا منظر ہوگا جی ہاں وہ قیامت نہ صحیح مگر قربے قیامت میں ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل فرمایا ہے اور آج ہماری ویب سیریز کی جو اپیسوڈ ہے قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ قابے کا گرا دیا جانا ہے جی ہاں ناظرین قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا مگر آئیے میں آپ کو ہسٹری میں لیے چلتا ہوں چند سو سال پہلے کوئی آیا تھا گرانے قابے کو ارادہ بڑا پکا تھا پلاننگ بھی بڑی زبردست تھی کہ قابے کو معادللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا پھر کیا ہوا آئیے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں یہ وقت ہے نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 55 ڈیز پہلے کا ایک بادشاہ یمن کا تھا جس کا نام تھا اب رہا اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ قابے کا حج کیوں کرتے ہیں وہ چاہتا تھا کہ سنعہ کے اندر یمن کا ایک سٹی ہے کہ اس میں لوگ آئیں اس نے ایک بڑا سا گرجہ گھر بنائے ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں اور گویا حج کریں اس کا آلٹرنیٹ یہ تھا اس کے ذہن میں کہ قابے کو ختم کر دیا جائے اور تاکہ لوگ یمن آ کر سنعہ آ کر حج کریں وہ غیر مسلم تھا پلان بڑا خطرناک تھا اس نے کیا کیا ناظرین ذرا سمجھئے گا آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپنز کے ذریعے ہوتی ہے ٹینک کے مقابلے میں ٹینکس آتے ہیں ائرکرافٹ کے مقابلے میں ائرکرافٹ آتے ہیں بری فوج جو زمینی فوج ہوتی ہے اس کے سامنے زمینی فوج آتی ہے بحری فوج کے سامنے یعنی نیوی کے سامنے نیوی ہوتی ہے اس زمانے میں گوڑوں سے اونٹوں پر پیدل لڑائی ہوتی تھی ایک بڑا ویپن لے کر ایک بڑی ریسورس اور بڑی تیاری کر کے اب رہاں نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا اس نے ویپن یوز کیا کہ ہاتھی جو ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے مکہ والوں پر روب ڈالنے کے لیے مکہ شریف کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکہ والوں کے تمام جانور جو ہیں وہ گویا گرفتار کر لیے جائیں کنٹرول کر لیے جائیں اب ان کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ بکہ شریف کے لوگوں کے جانور پکڑ کر لے آئے بکریاں گائیں جو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے اور خاص طور پر پہلے زمانے میں لوگوں کا یہی روزگار اور یہی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا اب مکہ والے پریشان ہوئے اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں ہمارے آقا مدیرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب تھے حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیٹ کرتے ہوئے اب رہا کے پاس آئے وہ اپنے خیمے میں بڑے کر و فرق کے ساتھ بڑے پراؤڈ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب نیگوشییشنز ہوں گی وہ ریکویسٹ کرے گا لگتا ہے روب میں آ گئے ہیں بڑا اسے خوشی ہوئی لیکن جیسی اس کے خیمے میں اس کے ٹینٹ میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چھلکتا تھا کیا نور نبوت کا روب تھا کیا جگمگاتا چہرہ تھا جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں اب رہا روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا بڑی عزت اور تعظیم اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اس نے بٹھایا حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کیا بگر وہ گفتگو اب رہا کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس پورے جو ریور اور جانور اس نے گرفتار کیے تھے پکڑ لیے تھے اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے اب رہا تم نے ہمارے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو رہا کر دو اب رہا کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی اب میں تو آپ کی عبادتگاہ مسلمانوں کا جو مرکز اور ممبا ہے یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا جانور ہمارے ہیں تم ہمیں وہ لوٹا دو بڑی عجیب بات تھی ناظرین یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی اب رہا بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے ان کو اپنے جانوروں کی پڑھی ہے تو جانور ریلیس کر دیے جائیں جانور ریلیس کر دیے گئے وہ سارے اینیبلز حضرت عبد المطلب لے کر گئے مکہ کے لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں ناظرین یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی ایک عجیب یوں سمجھئے حملہ تھا جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا اب رہا کے لئے گویا راستہ کلیر تھا nobody there to defend کعبہ شریف مگر پھر کیا ہوا حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گرگڑا گرگڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم آج ان بدبختوں نے ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو بٹانے کا ارادہ کیا ہے اے اللہ دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے کچھ نہیں الفاظ کے ساتھ گریہ وزاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں ارس کی کہ یا اللہ آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی بدت فرما اور اس کے بعد ان دعاوں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے اب کعبہ شریف ہے کوئی فوج نہیں ہے سامنے nobody there to defend اب یہاں پر ہاتھیوں کا elephants کا لشکر ہے مگر اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب عبرہ نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے مگر جس لشکر کا لیڈر elephant جو تھا جس پر عبرہ خود سوار ہوتا تھا اس کا نام تھا محمود ناظرین جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مسنا ہوتا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبہ کی طرف چلا جائے وہ جانے کے لیے ایک طرف مڑ کر وہ نہ جاتے اور پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے دشمن بھی وہی اپلائی کرتا ہے دشمن کے پاس جو ویپن ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے اسی سے اس کا رپلائی دیا جائے بغیر یہ عجب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے الیفرنٹ تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لوجک کہتی ہے مگر رب قدیر کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا اللہ تعالی نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا چھوٹا سا پرندہ چڑیا جتنا پرندہ اور اس کے اس کے پنجوں میں کیا تھا اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہ تھی چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے کنکریاں تھی ناظرین پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں مگر اب اس پورے پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے جو کئی بار سنی ہوگی نماز میں کئی بار قرآن میں پڑھی ہوگی مگر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا اور یہ ساری ہسٹوریکل جو سٹوری ہے ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے وہ گوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے تھرٹیت چپٹر میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَئِرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں یعنی اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابراہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا ناظرین تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے ہوا کیا کہ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر ہاتھی سوار جو فیل کے اوپر جو ہاتھی کے اوپر ایلیفنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا رائیڈر تھا اس کے سر پہ گرتا اسے چیرتا ایلیفنٹ کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا اور اس کے پرخچے اڑ گئے جیسے قرآن نے کہا نا چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا پرخچے اڑ گئے ان میں کوئی باقی نہ بچا اب پوری دنیا پر ایک روپ تاری ہو گیا کہ کعبے کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں ہو سکے گی کعبے کو کوئی اٹیک کرنے والا اب ہمت نہ کر سکے گا حضرت عبد المطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی اب اور زیادہ رسپیکٹیبل بن گئے اینیوے اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ واقعہ تو پہلے ٹرائی کیا گیا تھا اور کعبے کو آنچ بھی نہیں آئی تھی مگر قیامت سے پہلے قعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا جی ہاں ناظرین قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اب آپ کو وہ بات بتانی ہے مگر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کر دیجئے اب معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث میں آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں کیونکہ قابے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا یہ عبودعو شریف کی حدیث ہے اس حدیث پاک کی کومنٹری میں اس حدیث پاک کی شرعہ میں لکھا گیا ہے کہ آخری زبانے میں حبشہ حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ کہ ایتھوپیا جو ہے اس وہ جو ایفریکن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے قابے کو گرانے والا غیر مسلم حبشی حبشہ سے قابہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کے نیت سے پوری راہ چلے گا یہاں تک کہ وہ قابے تک پہنچ جائے گا اب قابے کو ایمٹی کر دے گا اور پھر خانہ کابہ کے نیچے اصل میں بسی کے لیے بات مشہور ہے کہ قابے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کابہ کو ڈھا دے گا یہ واقعہ کب ہوگا یہ قیامت کی دردناک نشانی کب پوری ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا جب قرآن مجید کے ورک سادہ رہ جائیں گے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے جو اوراک ہوں گے جو پیجز ہوں گے وہ بلینک ہو جائیں گے گویا قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کریں گے اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میں قابے کے گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں وہ بڑا متقبر ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا گنجا اور لنجا ہے وہ اپنے ہتوڑوں سے کھڑے ہو کر قابے کو گرا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس طرح کی کئی احادیث میں اس بارے میں آیا ہے جن میں مضمون یہ واضح ملتا ہے کہ ایک شخص بدبخ شخص قابہِ معظمہ کو گرائے گا دیئر ویورز بس اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے قابہِ مشرفہ سے سچی محبت ہے اللہ کرے کہ بار بار قابے کا تواف نصیب ہو اور قابے کے غلاف کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا رب کریم نصیب فرمائے ہمیں اجازت دیجئے اگلی اپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے الحمدللہ آپ کا بڑا شاندار فیڈبیک ہمیں مل رہا ہے ہماری ویڈیوز کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کو شیئر کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ